موسیقی میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے ان کے چار نصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں غضب کرتے ہیں یہ میں نے صرف یہ ٹکڑا اس لیے پڑھا کہ جناب منور رانہ جس راستے پہ چلے ہیں اپنے نقش قدم چھوڑ کے آئے ہیں چاہے وہ شاعری میں ماں کا موضوع ہو یا پھر ان کی نصر ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو ان کے خلوص پر ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا یہ تاریخی میدان اقبال میدان اس وقت تک بیٹھا ہے تو صاحب سدر کی محبت میں جناب منور رانہ کی محبت میں اور اپنے ان تمام چراغوں کی محبت میں جن کو سورج کے بجائے آپ عزت دیتے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا اب آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے اور جناب منور رانہ اپنا کلام سنانے کے لیے مائک پر تشریف لائیں گے وارکم سلام نہیں نہیں سب بہت پرانی باتیں ہیں گر میں سلام بلام ٹھیک ہے جو شیر مجھے برحالی یاد آ رہے ہیں اب ہمارے خیالتے ہیں نہ ہماری صحت ایسی رہ گئی ہے کہ اتنی دیر تک یہاں بیٹھیں نہ صدر مشارہ راحت کی صحت رہ گئی ہے لیکن شاید یہ احالیان بھوپال کی محبت ہے یا آجانی ارجون سن صاحب کی یادوں کا اثر ہے یا راہو البھئیہ کا خلوص ہے یا عارف نصیم بھائی کی کرامتیں ہیں یا لکھنو میں بیٹھے سراج مہندی صاحب کا حکم ہے میں حاضر ہو گیا ایک واقعہ میں سنانا جاتا ہوں بہرائیچ میں ایک مشاعرہ تھا اس زمانے میں ارجون سن صاحب گورنر پنجاب نہیں تھے وہاں سے چلے آئے تھے کوئی منسٹر ہو گئے تھے تو اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے ارجون سنگ صاحب ان کے ساتھ وہی جو تیس مہتیس جو کالے والے ہوتے ہیں زیڈ زیڈ والے زیڈ سیکیورٹی والے وہ بھی ان کی کرسی گھیرے کھڑے ہوئے تھے وہ مجھے نظامت کرنی تھی تو میں ایک بار گھوما منہ کا سر اجازت ہے انہیں کہا ہاں ہاں منہ کا سر مجھے اجازت دیجئے گا ان کو مجھے دیجئے گا کالوں کو تو بڑی یادیں مابستہ ہیں اب اردو کو ایسے دوست نہیں ملیں گے اقلیتوں کے لیے بھی ایسے جانسار ملے ملیں گے نہیں بہرحال میں شیر سنانے آیا ہوں سمات فرمائے جہاں سے جو شیریہ دار ہیں ایک مطلع یہ ارز کیا ہے کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں کہو اندھیروں سے دامن سمیٹ لے اپنا کہو اندھیرے سے دامن سمیٹ لے اپنا میں جگنوں کو علمدار کرنے والا ہوں میں جگنوں کو علمدار کرنے والا ہوں ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی اوپر کا دودھ پی کے بھی طاقت وہی رہی شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کے عمر بر دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کے ہر جگہ دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی اشیری آپ کی نظر ہے میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے باسی بھی ہو گئی ہیں تو لذت وحیر کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے باسی بھی ہو گئی ہیں چاہتے جو شیر مجھے یاد آ رہے ہیں ایک مطلع یہ ہے حضبحال ہے کہ ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے یہ بھی ممکن ہے تمہیں پھر نہ مئسر ہو پاؤں یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے اس سے لوگ کہنے لگے صاحب اتنے لوگوں نے ایوارڈ واپس کیا کچھ نہیں ہوا آپ نے کیا تو ایسا ہے صاحب چوبیس گھنٹے میں پردان مندری جی کے آفیس سے بھی خون آ گیا شیرے کی یہ ہے کہ لفظ ہے منکشف دکھائی دینا ظاہر ہونا ساری دنیا میں قلم کاروں کی وقت گر جائے میں قلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے منکشف جلدی سے ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیں تو حکومت گر جائے چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے اترتے ہی کونے میں آج رسی کھول دی ہم نے اترتے ہی کونے میں آج رسی کھول دی ہم نے اور اہلیاں نے بھوپال کی نظر ہے یہ شیر کی تمہارا تمہاری یاد آئی اور ہم تکنے لگے رستہ تمہاری یاد آئی اور ہم تکنے لگے رستہ تمہارا نام آیا اور کھڑکی کھول دی ہم نے تمہارا نام آیا ایک مطلع یہ ہے کہ اے عشق ہم نے تیری یہ اسی شہر میں پڑھنے کا لطفہ اسمت لے گا یہاں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی اسے بچھڑ کے عمر ہی دک میں کاٹ دی واہ واہ اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی اسے بچھڑ کے عمر ہی دک میں کاٹ دی شیر یہ ہے کہ کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضاء میں ہم میں چاہ رہا تھا کہ جو مجھے کہنا تھا میں وہیں جا کے کہتا لیکن کچھ ہمارے جو یہ جو پاکٹ سائز لیڈر ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا اور یہ سج بھی ہے کہ 68 برس سے جس قوم کے ساتھ صرف دھوکہ ہو رہا ہو وہ ایک گنہگار شاعر پہ کیسا یقین کر سکتی تھی اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی اس فاختہ کی کوک سے زخمی ہوں آج تک اس فاختہ کی کوک سے زخمی ہوں آج تک وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کٹ دی وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کٹ دی اشیر یہ نظر کر رہا ہوں کہ ایوارڈ بہت لوگوں نے واپس کیا کریں گے زندگی میں ایک ٹوٹا بھوٹا ایوارڈ میں نے لے بھی لیا تو اس پر اتنا مجھے اللہ کا شکر ہے وہ چلا بھی گیا لیکن میں نے یہی نہیں کیا جو میں نے بڑا کام کیا جو بادشاہوں کو وہ میرا شیر ہے کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا میں نے وہاں یہ اعلان بھی کر دیا میں نے وہاں یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں زندگی میں کوئی بھی سرکاری ایوارڈ نہیں لوں گا اور اگر میرا بیٹا بھی غیرت مند ہوگا تو وہ میرا نقش قدم پچھلے گا کوئی سرکاری ایوارڈ نہیں لے گا یہ مشکل کام ہے یہ ہندوستان میں دوسرا منور آنا کوئی نہیں ہے در منور آنا ہے تو میں شیر بڑھات گیا ہے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی رہ سونا شیر آیا ہی تھا خیال کہ آلِ رسول ہے آیا ہی تھا خیال کہ آلِ رسول ہے شہرگ ہی ہم نے جوشِ سخاوت میں کاٹ دی شہرگ ہی ہم نے جوشِ سخاوت میں کاٹ دی کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے کہیں گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے اور شہر یہ ہے کہ نجانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے نجانے کیسی مہک آ رہی ہے کہیں گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے نجانے کیسی مہ کھا رہی ہے بستی سے وہی جو دودھ اُبلنے کے بعد آتی ہے وہی جو دودھ اُبلنے کے بعد آتی ہے ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگلنے کے بعد آتی ہے مگر یہ برف پگلنے کے بعد آتی ہے اشیر یہ ہے کہ یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقائے ہیں یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقائے ہیں کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے یہ بات کارٹوں پہ چلنے کے بعد آتی ہے واہ 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 چلیے میں کشیر میں ماں کے پڑھ رہا ہوں اور آج کل امہ کی دعاوں کی ضرورت بھی بہت ہے بہرحال لیکن یہ کہ جب تک امہ زندہ ہوتی ہیں تو بھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور میں شیر میں بڑا سماسہ رہا ہے پلیز ارشاد ارشاد ایک مطلع یہ ہے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا واہ اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا ایک مطلع یہ ہے کہ رنجش کی آنچ جو لوگ صاحب کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں ان لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ رنجش کی آنچ قریہ جان تک پہنچ گئی واہ 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 رنجش کی آنچ قریہ جان تک پہنچ گئی چھوٹی سی بات بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی واہ چھوٹی سی بات بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی اس خوف سے کہ ملک کا نقشہ بدل نہ جائے خاموش ہیں تو بات یہاں تک پہنچ گئی اس خوف سے کہ ملک کا نقشہ بدل نہ جائے اس خوف سے کہ ملک کا نقشہ بدل نہ جائے خاموش ہیں تو بات یہاں تک پہنچ گئی اتراتی پھر رہی ہے سیاست کی نائکہ رکاسہ جب سے پیر موغاں تک پہنچ گئی اتراتی پھر رہی ہے سیاست کی نائکہ رکاسہ جب سے پیر موغاں تک پہنچ گئی آپ نے فرمائش کی تھی ماں کے شعر کے لیے یہ شعر میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ میدان چھوڑ دینے سے میں بچ تو جاؤں گا میدان چھوڑ دینے سے میں بچ تو جاؤں گا لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی میدان چھوڑ دینے سے میں بچ تو جاؤں گا لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی دو تین شعر میں اور چار شعر جو اجی یاد آ رہے ہیں میں ارت کر رہا ہوں ایک مطلع یہ ہے کہ لیکن جو یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں نہیں ہوتی اگر بارش تو پتھر ہو گئے ہوتے نہیں ہوتی اگر بارش تو پتھر ہو گئے ہوتے یہ سارے لہلاتے کھیت بنجر ہو گئے ہوتے شیر یہ ہے کہ تیرے دامن نے سارے شہر کو سہلاب سے روکا تیرے دامن نے سارے شہر کو سہلاب سے روکا نہیں تو میرے یہ آنسو سمندر ہو گئے ہوتے تیرے دامن نے سارے شہر کو سہلاب سے روکا نہیں تو میرے یہ آنسو سمندر ہو گئے ہوتے تمہیں اہل سیاست نے کہیں کا بھی نہیں رکھا ہمارے ساتھ رہتے تو سخنور ہو گئے ہوتے ہمارے ساتھ رہتے تو سخنور ہو گئے ہوتے اشیر آخر یہ ہے کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے بس اب اتنا کافی ہے